بیائی والمسالی امہ بار یہ کیا تھا کس لیے تھا مدہ کیا ماجرہ کیا تھا یہ جزد و حرف لا الہ الا اللہ کیا تھا یہ ساری تووشیں دین کی کھاتی امال کی کھاتی اللہ اکبر عزیز بھائیو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تعارف کروا دینا چاہتا ہوں آج یہ نکنے والے گرہوں سے چند افراد افغان آباد کتنت کمیٹی کی طرف سے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں عزیز بھائیو آج سے تجہدر سار کے عرصہ پہلے مسلمانوں نے خوب چد و جہد کی ہمارے بزرگوں نے ایک قربانیاں دی دوکوں میں جو پتہلدہ ہندوستان کے اندر عباد تھی ان کی ستافت الگ تھی کلچر الگ تھا تحزیب الگ تھی اپنے اپنی قومیں تھی ان کا علیہ دا مذہب تھا لیکن عزیز بھائیو ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر خوب ظلم کیا تشکت دیا اور اصلاف جنہوں نے لاکھوں قربانیوں کے بعد اس پاکستان کو حاصل کیا وہ جانتے تھے ہندو سیاسی منافق ہے وہ جانتے تھے ہندو ہماری بچیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہے پھر مسلمان رہنماؤں نے قربانیاں دی اور آج یہ میرے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ اس جگہتی کے اظہار کے لیے اس نعمت پر اللہ کا شکردہ کا نیر کے لیے عزیز بھائیو یہاں پر موجود ہے میں آپ کے سامنے وہ فاتح نہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ان قربانیوں کے بعد کیا قردار پیش کرنا تھا پاکستان کے لیے ہمارا کیا کام ہے ہم کس کام کے لیے اور کس قدسط کے لیے آج اس پلیٹ بارکر بڑا ہے عزیز بھائیو ہمارے ملہ کے ملک کے اندر قائم ہونے والی یونیورسٹیاں جو آج پانچ یونیورسٹیاں ہیں جنہوں نے نظریہ کی اپنیات پر نوجوان قائم کرنا تھے جنہوں نے نظریہ کی اپنیات پر نوجوانوں کو ہمارے سامنے پیش کرنا تھا آج پاکست ہو چکی ہے میں ان وائس چانسلر اور یونیورسٹی کے چانسلروں سے پاکست کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامنے وہی مبلک پیش کریں جو ہمارے سیاست کام تھے جنہوں نے حدوان کے اندر رہتے ہوئے ان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کو حاصل کیا اور تو ان کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر اس وطنِ عزیز کو حاصل کیا جس کے اندر آج ازاد حضاؤں کے اندر یہ مسلمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں عزیز بھائیو قلطار سے بات پنتی ہے وہ شہر نے کیا کمال کے جمعے کہتے ہیں امہ سے زندگی پنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یقا کی اپنی فیطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عزیز بھائیو مالک الملک نے یہ وطنِ عزیز عطا کیا ہے جو عزیز بھائیو اس کے کچھ تقاضے ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کو پکی دا رکھنا ہے اس کے اندر اپنا کتار پیش کرنا ہے قربانیوں کی لازواز داستانوں کے بعد نیزوں کو بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا گیا ماں اور بیٹیوں کو گھروں سے پاہن نکال دیا گیا آپ جانتے ہیں آپ کی وہ بہنے تھی آپ کی وہ ماہ تھی جن کو گھروں سے پاہن نکال کر ان کے کپوں کو بھاٹ دیا گیا تب بھی وہ لوگ حاضی تھے جانتے ہیں وہ لوگ قربانیوں کی داستان نے آپ کے سامنے ہیں تحریک بار بار اس بات کو گھراتی ہے لیکن عزیز بھائیو جو کردار ہم نے پیش کرنا تھا جو کردار آج کے نوجوان میں پیش کرنا تھا جو آج کے بزرگوں نے پیش کرنا تھا آنے والی نوجوان مسئلے جو آج باجے بجاتے ہوئے گانے لگاتے ہوئے روڈوں پر گھوم رہے ہیں آپ میں پتلاتے کیوں نہیں ہے کہ ہمارے باز گینے میرے دادا اور اپر جانے اس کے بعد یہ وطن عزیز حاصل ہوا تھا عزیز بھائیو علامہ محمد اکبال نے نظرگیہ پاکستان کی بنیاب کر اور قائد عظم محمد علی جنہ نے ان مسلم اور غیر مسلموں کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر یہ وطن عزیز کو حاصل کیا کیونکہ مسلم سیاستدان اس وقت کے عقل مانگو جانتے تھے لانشور سیاستدان تھے اور ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتے تھے ہندو سالح ہمارے بچوں پر صرف کرنے والا ہے آنے والی نسلوں کو صباب کرنے والا ہے کبھی بھی مسلمان ہندووں کے ساتھ زیادہ نظرگی نہیں کسا کرنا اگر یہ مسجدیں حاصل کی گئی تھی اگر یہ دین کے منار قائم کیے گئے تھے تو صرف اس بنیاد پر قائم کیے گئے تھے کہ مسلمان یہاں پر نماز ادا کر سکے اسلامی قوانین ہو لیکن آج بجر کے وقت مسجدیں کھالی ہیں اور جمعے کے وقت امام سا ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو مسجدیں کھالی ہوتی ہیں جاد رکھیں خلافہ راشدین میں جنہوں نے بائیس لاکھ مربع میر پر احکومت دی تھی عزیز بھائیو احکومت ایسا ہی کام نہیں ہوئی تھی لازوال قربانیوں کی داستانے تھی عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی قوانین کو رائش کیا تھا عزیز بھائیو بطن سے محبت سب کو ہوتی ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطن سے خوب محبت تھی صحابہ بھی پیان کرتے ہیں کہتے اللہ کے نبی جب مدینہ میں داخل ہونے لگتے مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے سواری کو تیز کا لیا کرتے گوڑے کی سواری ہوتی اسے ٹھوکر لگاتے اور خوشی کے ساتھ باگتے ہوئے سواری کو دھڑاتے ہوئے مدینہ کے اندر داخل ہوا کرتے تھے یہ میرے نبی کی قربانی تھی میرے نبی کی وطن سے محبت تھی عزیز بھائیو ان قاسقانوں اور قربانیوں کے بعد جو سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں رہتے ہوئے اسلامی قوانین کو نافذ کریں اللہ کی حدود کو نافذ کریں اسلامی زندگی صرف کریں اور ان مگر بھی تحضیبوں کو ختم کریں اپنے اندر جو نوجوان لوگوں کو ذہنی غلامی کے اندر جکڑ کر سیکلیزر اور نفریلی بریلیزم نظام کو قائم کیا جا رہا ہے مگر بھی نظام یونیورسٹیوں کے اندر قائم ہے مسلمانوں کی بچیوں کو مختلف ریپ اور ٹکٹو سٹار کے اوپر پاہل نکال کر انہیں بے پڑتا کیا جا رہا ہے آج ان بہنوں اور بیٹیوں کو کروں کے اندر محفوظ کرنا ہے ہر فرد جب اس کی آواز قائم کرے گا تو انجزیز بھائیو انشاءاللہ یہ ملک اسلام کا گفارہ بنے گا اسلام کا قلعہ بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اس کے اندر اسلامی قرون نافذ کرنے کی توفیق آپ ہمیں کمار علیہ ملکمار ملکم